اسلام علیکم حکیم صاحب وعلیکم السلام حکیم صاحب کیسے ہیں دعایا آپ کی الحمدللہ طبیعہ سے ٹھیک ہے الحمدللہ جی دعا حکیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا کیا ہو رہا ہے آج کل یہی دعا خالا دیسی دعایاں عطریات کا کام چل رہا ہے حکیم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بندے کو صحت ماد ہونے کے لئے کیا کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے روز مرہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے کہ بندہ فٹ رہے بیماریوں سے دور رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ پانچ وقت کی لماز ادا کریں ماشاءاللہ کیونکہ ترمی لبنی کے اصولوں کے مطابق جو آپ کی لماز ہے وہ بہت ہی ضرور ہے زندگی کی اہمیت رکھتی ہے اس کے علاوہ آپ صبح صویرے لہار بھو اٹھ کے اپنا ایکسرسائز کریں ورزش کریں تو اس سے آپ بہتریل اپنی صحت کو پہلے سے بہت اچھا پائیں گے میدے کو فٹ رکھنے کے لئے کیسے خوراک استعمال کرنی چاہیے خوراک تو تازہ ہونی چاہیے اور زود حضب ہونی چاہیے اس سے دوسری چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنے خوراک میں سبزیات کا استعمال کریں اچھی سبزیات کا آج کل جو یہ چکن برائلر گوش چڑھ رہا ہے اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں تو بھی بہتر ہے کیونکہ جو سبزیات ہیں نیسی چیزیں وہ آپ کی صحت میں اس میں ویٹو میرز بھی ہیں آئیرن بھی ہیں کیلشیم بھی ہیں سب کچھ ہے تو وہ آپ کو صحت ماد رکھیں گی اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ بہت زیادہ کیسز ہیں کہ کام عمر میں جوڑوں کا درد ہونا جی جی اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کیسی خوراک استعمال کرنی چاہیے یا کوئی ایسی میڈیسن ہے جو ہم استعمال کریں اور کام عمر میں ہمارے جوڑوں کا درد نہ ہو میڈیسن جی جی وہ ہے وہ آپ اس طرح کریں کہ ایلو پیتھک میں آپ ناجہ دیسی عذویات ہیں وہ ہی آپ استعمال میں رکھیں کیونکہ یہ اپنا لیسن ہو گیا وہ آپ کو یہ جوڑوں کے دردوں میں سوڑ ہو گیا یہ ایسی چیزیں استعمال کریں تو ادرک ہو گیا یا آپ چائے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں بھی ملا کے استعمال کر سکتے ہیں تو ہلدی جو ہے جوڑوں کے درد کے لیے ماشاء اللہ بہتری چیز ہیں تو آپ چائے میں تھوڑی سی مکس کر کے پی لیں گے جس میں جوڑوں کا درد ختم ہو جائے یہ کیا وجہ ہے کہ کام عمر میں ہی جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے یہ آئیرنڈ کی کمی ہو جاتی ہے آئیرنڈ کی کمی ہو گئی کیلشیب کی کمی ہو گئی تو اس قوت مدافعت میں کمی ہو جاتی ہے تو جس وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور عمر سے پہلے سفید بال آ جاتے ہیں نوجوان بچوں کو آ جاتے ہیں یہ تو ایک آل بھی ہوتی ہے جی والدین کے لحاظ سے والدین کی در نسل در نسل بھی ہے اس کے علاوہ جی دماغی کبزوری بھی ہوتی ہے جی تو دماغی کبزوری میں اس کا دماغ ہوتی بجور استعمال کریں طاقت کا مرمجات استعمال کریں تو اس سے دماغ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا کام کرنا شروع کر دے گا اس میں کیلشیب کوئی بیماری نہیں ہوگی تو الحمدللہ وہ چیز بھی کبر ہو جائے گی نہیں اگر وراستی ہے تو اس کا کوئی حل ہے وراستی کا تو حال یہی ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اپنے دماغ کی قوت ہے قوت مدافعت ہے اس کو ٹھیک ٹھاک رکھیں اور آنکھوں کے فیٹنس نظر کا برقرار رہنا اس کے لئے کوئی ٹپس اس کے لئے آپ اس طرح کریں گی صوف چبایا کریں جی صوف آجاتی ہے اس سے آنکھوں کا دھندلہ پان ختم ہو سکتا ہے جی جی الحب اللہ کے سان بعض اوقات صبح اٹھتے ہیں آنکھوں میں جالے ہوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں کھولتی نہیں بڑی مشکل پانی سے کھول نہیں پڑتی ہے اس کے ساتھ حرد کے مربع ساتھ آپ منافعت کی کبھی آئرن چیزیں آپ استعمال کریں شربت فولاد ہو گیا تو یہ چیز آپ مہتر دیں چہرے پہ جھوریاں لٹکا ہوا مو بڑھا پا نظر آنا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزوری ہے میکرے سے آپ کو تو اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کو جنگی میں مہتر لانا چاہتے تو آپ اس کو ارک گلاب استعمال کیا کریں کھایا پیا کریں جی رات کو اس سے مو دھو کر صاحب ستھرا کر کر مو کے اوپر لگایا کر تو اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے انسانی صحت کے متعلق یہ انسانی صحت کے متعلق یہ ہے کہ آپ سب اپنے زندگی میں احتیاط علاج سے مہتر احتیاط ہے تو اپنی زندگی انشاءال آپ کی بہت حکیم صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کس کس بیماری کا علاج کرتے ہیں جی میں سپیشل جو ہے وہ بانچ پند کا ہے اٹھرا کا ہے بے اولاد حضرات کا ہے تو اس کا میں علاج اس کے لیے بھی ہے حکیم صاحب آپ مجھے اپنا نمبر بتا دیں میرا نمبر نکھ لیں میرا نمبر ہے 0308 73 14 9 4 0308 73 14 9 9 4 آپ سے اگر کوئی بندہ رابطہ کرے آپ کے شہر سے یا دور سے تو اگر میڈیسن اس چاہیے ہو آپ کا ملنے کا ٹائم اور آپ کا کلینک کس جگہ ہے آپ آنے سے پہلے جو میں نے نمبر آپ کو بتا دیا آپ اس سے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اس نمبر پہ ملنے ہوا اگر کوئی بندہ دور ہے نہیں آسکتا تو اس کی میڈیسن کروا سکتے ہیں ٹی سی ایس کے ذریعے میں آپ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اللہ حافظ